حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اَن نَزْرُ اِلَا بَجِعَ عَلِيًّ عَبَادَتٌ عَلِي کے چہرے کو دیکھتے رہنا عبادت ہے اور حضرت عبو المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میں اکثر دیکھتی کہ میرے بابا جان بیٹھے حضور کی محفل میں ہوتے اور چہرہیں مولا علی ومرتزا کو دیکھ رہے ہوتے میں نے ایک دن پوچھا بابا یہ بات کیا ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو فرمایا میں یہ بھی اپنے آقا کا حکم بھورا کرتا ہوں میں یہ بھی اپنے آقا کا حکم بھورا کرتا ہوں کہ میرے آقا نے یہ فرمایا ہے بہت ارلی ایک میں جب میں نے یہ حدیث مبارک پڑھی تو میں اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہم تو ایسے ہی رہ گئے بیچیرہ مبارک تو وہ دیکھیں گے جن کو دیدار نصیب تھا اب جس زمانے میں ہم ہیں اس زمانے میں تو دیدار میسر نہیں نعمت دیدار ہمیں حاصل نہیں ہم کیا کریں تو میں اپنے خیالات میں یوں گم سو وانکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا جب میں نے علامہ ابن عجر مکی علیہ رحمت کے سوائق المہرکہ کا ورک اُلٹا تو آقا کی رحمت کاملہ سے میرے سوال کا جواب میرے سامنے تھا اس میں دوسری حدیث مبارک دیکھ تھی از ذکر و علی جن عبادت ان علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے از ذکر 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 ا